اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں چار بڑی دولتیں جس انسان کو یہ چیزیں عطا کی گئیں اس کو دنیا میں کسی چیز کے نام ملنے پر افسوس نہیں ہونا چاہیے وہ چار بڑی چیزیں دولتیں کون سی ہیں حدیث مستدرک حاکم کی ہے اور حدیث نمبر ہے سیون ایٹ سیون سکس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو دنیا میں یہ چار بڑی دولتیں عطا کی گئیں اور اگر دنیا میں اس کو کچھ اور نہ بھی ملے تو اس کو کبھی افسوس نہیں ہونا چاہیے ان چار میں سے سب سے پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی پاسداری اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں پاسداری کرے اس میں خیانت نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں تو لہٰذا اگر کوئی کسی کو راز بتاتا ہے اور اس کو اپنا مخلص سمجھ کر قریبی سمجھ کر اس کے راز کو آگے لوگوں تک نہیں پنچانا چاہیے اور محفل میں کی جانے والی باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راز ہیں اور دوسری دولت فرمایا گفتگو میں سچ بولنا جو انسان گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی یہ چار بڑی دولتیں ہیں اس میں سے ایک دولت یہ بھی کرا دیا فرمایا سچ جب انسان بولتا ہے تو سچ انسان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جو ہے انسان کو جنت میں لے جاتی ہے کامیاب کروا دیتی ہے تیسرے نمبر پہ جو تیسری دولت ہے اس نے اخلاق اچھا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس انسان کو اچھا اخلاق عطا کیا گیا اس کو دنیا کی جو بڑی چار دولتیں ہیں اس میں سے ایک دولت اس کو ملی ہے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے ترازو میں سب سے جو وزنی چیز اور ہوگی سواب کے لحاظ سے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا چوتھے نمبر پہ حلال اور پاکیزہ روزی جس انسان کو حلال اور پاکیزہ روزی اتا کی گئی اس کو دنیا کی بڑی دولت اتا کی گئی لہٰذا اگر انسان ان چار چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو اس نے دنیا کی چار بڑی دولتوں کو حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ